فرضیہ تحقیق ہائپو تھیسز فرضیہ تحقیق سے مراد کسی مسئلے کے بارے میں محققی ابتدائی رائے اندازہ اور دانش ورانہ قیاس ہے جسے وہ موضوع کے انتخاب کے وقت اختیار کرتا ہے اور بعض اوقات یہی مفروضیں تحقیقی وجہ بن جاتے ہیں فرضیہ دراصل محققی پیش گوئی ہے جو قبل از متعلیہ مسادر اور مراجع کی جاتی ہے گویا موضوع سے اٹھنے والے اہم سوالات کے متوقع اور امکانی جوابات ہی فرضیہ کہلاتے ہیں محقق ہمیشہ ایسے مواد کی تلاش میں رہتا ہے جو فرضیہ کی تصدیق یا تردید کرتا ہو نتیجہ تن محقق کی توجہ موضوع تحقیق پر مرکوز رہتی ہے دوسرے لفظوں میں فرضیہ ایک قابل تجزیہ عبارت ہے جو متغیرات کے مابین ربط کو واضح کرتی ہے تحقیقاتی سوالات Research Questions تحقیقاتی سوالات کسی تحقیقی منصوبے متعلے یا عدبی جائزہ لینے کے لیے بنیاد کی حیثیت رکھتے ہیں یہی وہ سوالات ہوتے ہیں جو متعلے کی اہمیت فوائد اور مخاصد کو اجاگر کرتے ہیں یہ محقق کی توجہ متعلے پر مرکوز رکھتے ہیں نیز طریق کار کا تعیون کرتے ہیں اور تحقیقی عمل تجزیہ اور مسوودے کے تمام مراحل میں معافنت فرام کرتے ہیں تحقیقاتی سوالات کی نویت کا دار و مدار تحقیقی نویت پر ہوتا ہے